موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے زمن میں ہم آیہ نمبر تیس کا متعلق کر رہے ہیں اور اس میں سے بعض نکتے آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ایک دفعہ پھر آیہ مبارکہ کا متعلق کرتے ہیں اور پھر اس میں سے کچھ اور نکتے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَإِذْ قَالَ رَبَّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا جَعْلَمُونَ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھیں یاد کیجئے کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں فرشتوں نے کہا کیا تو ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے گا حالانکہ ہم تو تیری تذویر بھی بیان کرتے ہیں ہم بھی بیان کرتے ہیں تیری پاکیزگی بھی بیان کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا بے شک میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے تو اب اس آیت کے زمین میں ملائکہ پر میں نے آپ کو ایک درس دیا اور آدم علیہ السلام پر اور خلیفہ پر خلیفہ کسے کہتے ہیں خلافت کی اقسام پر تو بارال آج بات کرتے ہیں پھر یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی سے مشورے کی حاجت نہیں رکھتا تو اس کی طرف کسی بھی قسم کے مشورے کی نسبت کرنا جو ہے وہ بات چھیک نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے بھی تو فرشتوں سے مشورہ کیا اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے مشورہ کیا نہیں بلکہ علماء اس زمین میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی تخلیخ کی پیشگی خبر دی تھی تاکہ فرشتے اس خبر پر اپنی رائے کا اظہار کرے اس نے مشورہ نہیں لیا کہ اب اگر تم جو بتاؤ گے تو سوچوں گا پھر دیکھوں گا کیا کرنا ہے نہیں یہ بات نہیں تھی اچھا تو اللہ تعالیٰ ان کا جو ارشاد ہے جو فرشتوں نے کہا کہ کیا تو اب ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد و خون ریزی کرے گا اس پر میں آپ کو پہلے بھی بعض دروس میں اس پر بات کر چکا ہوں اب ان نقطوں پر بات نہیں کرتا کہ آیا فرشتوں کی مراد یہاں سے جنات تھے یا فرشتوں کی یہاں سے مراد کوئی ایسی مخلوق تھی جو جنات کے بعد زمین پر بنائے گئے اور جو انسانوں کی طرح کے تھے اس پر میں آپ کو ایک رائے یہ دے چکا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان سے قبل بھی انسان جیسی کوئی مخلوق زمین پر رہتی تھی جیسا کہ نیانڈر تھلز کے بارے میں بات آتی ہے تو میں اپنی رائے اس میں یہی رکھتا ہوں جو میں نے آپ سے ذکر بھی کیا پہلے کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی نے جنات سے خلافت لینے کے بعد کوئی ایسی مخلوق زمین میں رکھی ہو جو انسان کے آنے سے قبل رہتی ہو انسانوں جیسے ہوں انسان نہ ہو اور ہو سکتا ہے وہ نیانڈر تھلز اسی میں سے کوئی قسم ہو تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اس زمین میں رہتے ہوں اور اس کے بعد کئی ہزار سال ان پر بھی زمین پر گزرے ہوں وہ زمین سے فائدہ نفع اٹھاتے ہوں اور اس کے بعد ان کا دور ختم ہو گیا تو پھر اللہ تعالی نے دیکھیں آدم علیہ السلام کے بارے میں جو فرمایا کہ اللہ تعالی نے آدم کو چن لیا اب چناؤ کے لیے کوئی ہوگا تو چنے گا اچھا پھر ہر چیز کا اللہ تعالی نے ضروری تو نہیں ہے نا کہ قرآن میں بتائے ایک ایک چیز کے بارے میں بعض چیزوں کے بارے میں بتا دیا بعض چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا جہاں کہہ دیا کہ میں رب العالمین ہوں تو جس جس عالم کی تم خوج میں نکلوگے جو جو عالم تمہیں ملے گا اس سب عالموں کا رب اللہ ہے چاہے آپ ڈائنسورز ڈھون لیں نہیں بتایا قرآن میں اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کیونکہ قرآن میں ڈائنسورز نہیں اس لیے ہم نہیں مانتے یہ کیا بات ہوئی پہ اللہ تعالی کہتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں تمہاری عقل میں کچھ عالموں کو دے دیا کچھ عالم تم خوج لوگے کیونکہ اسی نے تو کہا ہے نا کہ کائنات میں میری نشانیاں ڈھونڈو سیرو فی الارض زمین میں سیر کرو اب سیر اس لیے تو نہیں کرو کہ تفریہ کرو زمین میں پکنے کے مناؤ بلکہ زمین میں جب تم جاؤ گے چیزوں کو دیکھو گے ان کو سمجھو گے تو اپنی رب کی نشانیوں کو پاؤ گے اسی طرح دیکھیں نا وہ چیزیں جو اس زمانے میں لوگوں کے سامنے تھیں ان کو بطور مثال اللہ تعالی نے پیش کیا کہ دیکھو کیا تو موٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کو کس طرح بنایا ہے اب یہ تھوڑی مطلب ہے کہ بندہ صبح سے لے کے شام تک بس کھڑا اونٹوں کو دیکھتا رہے اور کہہ بھجی میں تو اونٹوں کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ تعالی نے کہا اونٹوں کو دیکھو نا نا اس کا مطلب ہے کہ اس پہ تحقیق کرو اس کے اندر اللہ کی نشانیوں کو دیکھو اور اس کے بعد اس سے علم بھی حاصل کرو اور اپنے رب کے شکر گزار بھی بنو اور عاجزی ان کے سارے بھی اختیار کرو پھر یہی معاملات ان مثالوں سے کہنے کا کیا مقصد ہے اب لوگ کہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں کچھ ایسی قسم کی مچھلیوں کا ذکر نہیں کیا جنہیں ہمیں دریافت کیا ہے تو کیا مطلب پھر اسی طرح اللہ تعالی نے بہت سارے پھلوں کا بھی ذکر نہیں کیا قرآن میں جو اگزسٹ کرتے ہیں دنیا میں اسی طرح اللہ نے بہت سارے جانوروں کا ذکر نہیں کیا جو دنیا میں اگزسٹ کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے تو اب یہی ہے کچھ جانور ناپید ہو گئے جیسا کہ ایک برڈ ہے ڈوڈو برڈ آپ میں سے کچھ لوگوں نے شاید اس کے بارے میں سنا بھی ہو بچوں نے کارٹونز وغیرہ میں تو بہت دیکھتے ہیں ڈوڈو برڈ کو اب وہ دنیا میں اگزسٹ نہیں کرتی چار سو سال ہو گئے ہیں دنیا میں اگزسٹ نہیں کرتی لیکن دنیا میں تھی ایک مختلف چھوٹے سے جزائر تھے یورپ کے پاس وہاں موجود تھی اور آتے جاتے سیلرز نے مار کھار کے اس کو ایک تھیوری ہے جس میں یہ ہے کہ آتے جاتے سیلرز نے چونکہ ایزی ٹو کیچ تو انہوں نے اس کو جو ہے اپنا لقمہ بنایا کھانے پینے کے لیے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں کچھ اور وجوہات بھی تھی سیلرز بھی تھے اور وجوہات بھی تھی جس کی وجہ سے انوائرمنٹ کی تبدیلی کی وجہ سے وہ ناپید ہو گئی اینیوے وہ ہمارا آج کا مقصد نہیں ہے لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ ایک چیز اگر آپ کو کھوٹ کے بعد مل جائے اور قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے تو یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ سرے سے ہے ہی نہیں یا معاذ اللہ قرآن نے اس کو ذکر کیوں نہیں کیا یا معاذ اللہ چونکہ قرآن میں نہیں اس لیے میں ماندہ نہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے اور فرشتوں نے جو اس زمن میں اظہار کیا اس بات کا کہ جو زمین میں فساد کرے اگر یہیں رک جاتے تو بھئی ہلوک کہہ سکتے تھے کہ بھئی جنوں سے مراد ہوگی کہ جنوں نے فساد کیا لیکن انہیں کہا خون ریزی کرے جنوں نے تو خون ریزی نہیں کی نا جنوں میں تو خون نہیں بہایا جن تو خون والی مخلوق ہی نہیں ہے نا خون والی مخلوق تو پھر انسان جیسی کوئی مخلوق ہوگی جانوروں کا ذکر بھی نہیں ہے کیونکہ وہ تو مکلف ہی نہیں ہے یہاں تو بازابتہ شریعت کا ذکر ہو رہا ہے خلافت کا ذکر ہو رہا ہے جانوروں میں تو خلافت اور ارد رہی نہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور مخلوق تھی جس کے بارے میں خون ریزی کا بھی اطلاق ہو رہا ہے اور پھر وہ علم تھا ان کے پاس اس طرح کا کہ بھئی دیکھیں نا یہ انسان ان چیزوں کا مرکب ہے ان چیزوں کے مرکب جو چیزیں بنائی جاتی ہیں ان کے اندر پھر یہ کوالٹیز ہوتی ہیں اور پھر وہ اس طرح ریاک کرتے ہیں یہ میری ایک طالب علمانہ considering the modern research and the modern science جو ہمارے سامنے تحقیقات آئی ہیں archaeological evidences آئے ہیں بہت ساری چیزوں کو سامنے مدد نظر رکھتے ہوئے this is my point of view کہ یہ تمام مخلوقات اپنے زمانے میں exist کرتی تھی اور ان کی existence سے انکار کرنے سے بہتر ہے کہ ان چیزوں کو مان کے اللہ کی بڑائی بیان کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو تحقیق فرمائے اپنے اپنے دور میں یہ رہی ہیں نفع پہنچایا اٹھایا انہوں نے زمین سے اور اس کے بعد چلی گئی جب ان کا وقت پورا ہو گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو استعمال کیا مختلف اور چیزوں کے لیے اب اتنے بڑے بڑے ڈائنسورٹس تھے وہ پھر ڈیپوزٹ ہوئے ان سے پھر مختلف ایک پروسس کے تھرو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں پیدا فرمائی یہ کاربن ڈیپوزٹس ہوئے زمین میں پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اور مختلف معاملات ہیں نیانڈر سلز مثال کے طور پہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اللہ نے ایسی مخلوق بھی پیدا کی وہ اس طرح کھاتے تھے اس طرح رہتے تھے ان جگہوں پہ رہتے تھے اچھا بعض لوگ یہ تھیوریز بھی پیش کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ ایسا وقت بھی گزرا ہو کہ انسان اور نیانڈر سلز نے ایک ساتھ اس زمین پہ رہائش رکھی ہو بعض کہتے ہیں کہ ان کے آپس کے ٹکراؤ بھی ہوئے بعض کہتے ہیں کہ ان میں آپس میں جو ہے وہ میل ملاب بھی ہوا مختلف تھیوریز ہیں پروف کوئی نہیں ہے لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ اگر انسان جیسی کوئی مخلوق انسان سے پہلے اگزیس کرتی تھی تو کرتی ہوگی سبحان اللہ میں تو کہتا ہوں جب ایسی باتیں پتا چلتی ہیں تو بطور مسلمان میں کہتا ہوں سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس زمین میں اس کائنات میں کیا کیا پیدا کیا اپنی قدرت کی نشانی تو اس لیے دیکھیں نا تو اس لیے وہ فرشتوں نے کیا کہا کہ وہ زمین میں فساد اور خونیزی کرے گا اچھا اسی طرح ایلینز کے اوپر بھی میں نے آپ کو ایک درس دیا تھا اگر آپ میں سے جن لوگوں نے نہیں سنا ہو تو چینل پہ جا کے کھوجیے گا دیکھئے گا ڈونڈیے گا آپ کو ایلینز کے اوپر بھی ایک درس دیا میں نے وہ بھی سنیے گا تاکہ آپ میں سے وہ لوگ جنہیں ایلینز کے بارے میں کوئی سوالات ہیں کہ قرآن ایلینز کے بارے میں کیا کہتا ہے اب آپ ہیں قرآن کہتا ہے آجی قرآن کیا کہتا ہے ایلینز کے بارے میں اچھا تو اب آ جاتے ہیں اس آیہ مبارکہ کے اور پہلوں کی طرف کہ بھئی آدم علیہ السلام کے خلیفہ بنانے پر فرشتوں کے سوال کرنے کا کیا محمل ہے اگر حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرشتوں نے یہ کہا کہ وہ فساد اور خوریزی کرے گا تو اس کی تعویل یہ ہے کہ آدم علیہ السلام بعض علماء کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کی اصل اور منشاہ ہیں اور اولاد آدم میں سے بعض لوگ فتنہ فساد اور خوریزی کریں گے تو بات کی بات ہو گئی لیکن اس بات کی بات پر فرشتوں نے پہلے کیسے بات کی تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالی نے آدم سے قبل کوئی مخلوق پیدا کی ہو جس میں یہ سرشت ہو جس کی یہ کوالٹیز ہو لیکن اس سے آدم علیہ السلام کے اشرف المخلوقات ہونے پر اور دلیل ملتی ہے کہ آدم علیہ السلام ان سے بھی اشرف مخلوق تھے وہ ختم ہو گئے دنیا میں جو اس وقت مخلوق زندہ تھی اللہ تعالی نے پیسا ملائکہ تھے ان سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو یعنی کہ سجدہ کرنے کا مقصد وہ بھی میں بیان کر چکا ہوں آپ کو پہلے بھی کہ تعظیم ہے یہ بتانا ہے کہ اللہ نے اس کو ایک عزت دی ہے تو اب ایک اس کی طرف یہ بھی رائے ہے کہ آدم کی جو اولاد ہوگی اس میں سے بعض لوگ فتنہ فساد خوریزی بھی کریں گے تو اس لیے فرشتوں نے ان کی طرف کاموں کو منصوب کیا اور اگر فرشتوں نے حضرت آدم کی اولاد کی مطالق یہ کہا تھا تو پھر تو کسی تعمیل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حضرت آدم کی اولاد میں بعض لوگوں نے فسق کیا بہرحال یہ کام تو کیا اور آج بھی کر رہے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں دنیا کے حالات آپ کے سامنے تو فرشتوں کا یہ قول کہ اللہ کی اس خبر یا اطلاع پر اعتراض یا انکار اور بنو آدم کی غیبت نہیں ہے کیونکہ فرشتیں انکاموں سے پاک ہیں وہ انسانوں اور جنوں کی طرح نہیں ہیں وہ غیبت اور اعتراض نہیں کر کیونکہ فرشتیں تو معصوم ہیں بلکہ یہ اس بات کا اظہار اور تعجب ہے کہ زمین کی آبادکاری اور اصلاح کے لیے آپ نے بنی نو آدم کو چنا ہے رب تو نے ان کو چنا ہے تو اب ان میں سے اگر فسادی اور خوریزی کرنے والے پیدا ہوں گے تو پھر خلافت کا نظام تو درم برم ہو جائے گا اب ہم آپ کے سامنے اے ہمارے رب ہم تیرے سامنے تیرے اتعاد گزار ہیں ہمیں چھوڑ کر ایسے لوگ جن میں نافرمان بھی پیدا ہوں گے اور ہو سکتا ہے نافرمان بھی بادشاہ بن جائیں جیسے نا فرائنہ تھے فیرون تھا نمروت تھا اسی طرح اور بہت سارے لوگ دنیا میں گزرے ہیں جو ناخلف لوگ تھے جو گمراہ تھے نافرمان تھے ان کے ہاتھ میں دنیا کی بادشاہت تھی اور ان نے خوب خون بہایا تو فرشتوں نے اس سوال کے ذریعے اس حکمت کو جاننا چاہا جس کی بنا پر ان مفسدوں کے فساد سے صرف نظر کر کے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے جیسے ایک استاد کی تقریر پر متعلم کو کوئی شبہ ہو جا تو وہ شبے کے ازالے کے لیے اپنے استاد سے سوال کرتا ہے ساگت کرتا ہے نا سوال سوال کرنا کسی شبے کے ازالے کے لیے یہ کوئی غلط بات تو گستاخی تو ہے نہیں نا تو اس لئے فرشتوں کا یہ سوال اللہ کے ارشاد پر انکار نہیں تھا بنو آدم کی غیبت بھی نہیں تھی نہ ان کی عیب جو ہی مراد تھی تو فرشتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورة الانبیاء میں فرمایا ہے بل عباد مکرمون بلکہ وہ فرشتے تو عزت والے بندے ہیں لا يسبقونہ بالقول وهم بعمره اعمالون کسی بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ان سے جن کے بارے میں قرآن خود یہ کہتا ہو یہ کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ غیبت کریں یا عیب جو ہی کریں یا انکار کریں وہ تو تابدار ہیں اچھا باقی رہا کہ فرشتوں کو جو علم ہے اس کے متعلق پھر علماء نے مختلف جواب دیئے ایک رائے میں نے آپ کے سامنے رکھی جو میری پرسنل رائے ہے considering the modern sciences on research and what has come forth جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرا ذہن اس چیز کو یوں ہی قبول کرتا ہے بہرحال بعض علماء نے پھر اس کے اور بھی جوابات دیئے ہیں پھر یہ بھی ہوتا ہے اگر آپ تفسیر اپنے کسیر اٹھا کے دے گئے کئی سو سال پرانی لکھیوی تفسیر ہے اس زمانے میں علم بھی محدود تھا جتنا ایکسپوزر تھا اتنی بات کی گئی آپ سو سال پرانی تفسیر اٹھا کے دیکھیں اچھا ہمارے پاس یہ بھی ہے نا کہ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو جنہیں کھوچتے ہیں غیر مسلم ان کے انکاری ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی وہ کہتے ہیں نہیں یہ انہوں نے جو ہے کھو جائے تو یہ غلط ہی ہوگا دیکھیں یہ اپروچ ہمیں چھوڑ نیچ پڑے گی اگر کوئی چیز صحیح ہے اور کسی نے کھوڑ لی ہے تو ٹھیک ہے اس سے استفادہ حاصل کریں اس کے مضیرہ سرات سے بچیں دیکھیں انٹرنیٹ بھی آپ استعمال کرتے ہیں میرا یہ پیغام بھی آپ کے پاس انٹرنیٹ کے ذریعے پہنچ یہ بھی تو کفاری کی اجاز ہے ہم تو استعمال کر رہے ہیں ہم نے کیا کیا اس میں تو انٹرنیٹ بھی استعمال کرنا چھوڑ دیں پھر یہ پرنٹنگ پریس بھی استعمال کرنا چھوڑ دیں یہ بھی کفار کی اجاز ہے کیا خیال ہے آپ کا چھوڑتے جلے جائیں کمپیوٹر بھی استعمال نہ کیا کریں سیل فون بھی استعمال نہ کیا کریں گاڑیاں بھی نہ استعمال کیا کریں کیا بنایا کیا ہے پھر ہم نے تو تم تو کچھ نہیں بنایا کئی سو سال سے تو پھر کیا خیال ہے قیموں میں رہنا شروع کرنے ہیں یہ کیا بات ہوئی تو یہ کوئی بات ہے انسان اگر سوچے تو یہ کیا بات ہوئی اگر انسان کوئی کچھ بنا نہیں رہا تو وہ استعمال بھی نہ کرے کسی دوسرے کی چیز کے بھئی بنانے والا غیر مسلمان یہ تو کوئی دین کے خلاف بات ہے تو اینیوے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتوں نے جو اس بات کی طرف یہ کیا کہ ان کو علم کیسے ہوا تو اس کا ایک جواب تو علماء یہ دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پر متعلق فرمایا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات لوہ محفوظ میں صرف اتنا متعلق کر لیا تھا کہ بنو آدم فساد کریں گے اور بنو آدم کے شرف اور فضیلت کے متعلق سے ان کو روک دیا گیا تھا اچھا کیونکہ وہ اس کا بھی متعلق کر لیتے تو پھر ان کو کوئی شبہ نہ رہتا یا ان کی عقل میں یہ بات مرتقز نہ تھی کہ بھئی یہ بلکل یہ بات جو ہے نا آپ سمجھ لیں اچھی طرح ازبر ہو جاتی تو یہ تمام معاملہ پیش نہ آتا تو اللہ نے ان کو ایک ستھی علم دے کر وہاں چھوڑ دیا اس لئے انہوں نے ایک نتیجہ نکال لیا تو اس نتیجے کا انہوں نے اظہار کیا تو بارال اس پر مختلف علماء نے مختلف آراج جو ہیں وہ دی ہیں اچھا فرشتوں نے جو کہا نا کہ ہم تو تیری تذبیر بیان کرتے ہیں تیری حمد کرتے ہیں تیری تقدیس کرتے ہیں تو اب کیا اس سے فرشتے اپنی خود ستائی کر رہے تھے ان میں کوئی ایگو پرابلم تھا اپنی تعریف کر رہے تھے اپنے مومیاں مٹھو بن رہے تھے خودنمائی کر رہے تھے تفاخر کر رہے تھے ہرگز نہیں ہرگز نہیں تو اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ فرشتے کو اپنی بڑائی بیان کر رہے تھے کہ ہم تو تیری تذبیر کرتے ہیں نہیں نہیں یہ مقصد نہیں تھا نہ خود ستائی تھی نہ خودنمائی تھی نہ عجب تھا نہ تفاخر تھا نہیں بلکہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ جس کو خلیفہ بنایا گیا ہے اس میں تین قوتیں ہیں قوت شہوانیہ کہ شہوت ہے قوت غضبیہ کہ غضب بھی ہے قصہ بھی ہے جلال بھی ہے اور قوت عقلیہ اور عاقل بھی ہے تو پہلی دو قوتیں جو تھی نا شہوانیہ اور غضبیہ یہ تو فتنہ اور فساد کی طرف برنگ اختہ کرتی ہیں اور ان دو قوتوں کے اعتبار سے تو اس کو پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے اور آگے سے پھر اس کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے اور رہی بات قوت عقلیہ کی تو وہ تو عقل تو فرشتوں کے پاس بھی ہے تب ہی تو سوال سمجھ کے جواب دے رہے ہیں بات کو سمجھ کے کامپریہنٹ کر رہے ہیں اس کو پروسس کر رہے ہیں ڈیکوٹ کر رہے ہیں پھر ایگزیگیوٹ کر رہے ہیں اس کو تو وہ سوام معاملہ تو فرشتے بھی کر رہے ہیں تو وہ ان کو اس لیے ترجیہ ہے کہ بھئی ان میں تو شہوت اور غضب کا غلبہ بھی نہیں ہے بلکہ ہے ہی نہیں غلبہ تو چھوڑو ہے ہی نہیں سرے سے تو فتنہ اور فساد تو ہو ہی نہیں سکتا تو یہ ان کو چھوڑ کر پھر ایک ایسے ذات کو ایک ایسی سپیشی کو خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے اور اس میں حکمت یہ تھی کہ شہوت کو جب اعتدال میں رکھا جائے تو وہ قابل تعریف صفت ہے بات سمجھیں میری اللہ تعالی نے یہ جو تقوی رکھا ہے نا میرا بھائی یہ تقوی کیا ہے تقوی کیا ہے کبھی غور تو کرو نا تقوی کیا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور نیکی کا راستہ اختیار کرنا اور جن چیزوں کی اللہ نے اجازت دی ہے وہ کرنا اور جن سے منع کیا ہے رک جانا یہ تقوی ہے اگر شہوت کا غلبہ ہے آپ اپنی بیوی کے پاس جائز ہے شہوت بزاتے خود خراب نہیں ہے شہوت کو اظہار کی درجہ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر ججمنٹ ہے پھر ہیوانی قوت ہے نا انسان میں اچھا جو شادی شدہ نہیں ہے وہ پھر شہوت پر قابو رکھنے کیلئے محنت کرے گا تو اس پہ اس کو عجر ہے سواب ہے تو اعتدال میں رکھنا ہے شہوت بھی دی ہے سات عدل کی تعلیم بھی دی ہے تو جو عدل کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا جو عدل نہیں کرے گا ظلم کرے گا کہ عدل کا الٹا ظلم ہے نا گناہ ظلم ہے اچھا کوئی عدل کی کوشش کرتا ہے لیکن سلپ ہو جاتا ہے تو پھر مغفرت کا دروازہ ہے تو اعتدال رکھے گا تو یہ قابل تعریف صفت ہے اسی کو تو آپ نیک کہتے ہیں نا اسی کو تو آپ متقی کہتے ہیں اسی کو آپ عفت کہتے ہیں عصمت کہتے ہیں اور غزب کو اعتدال میں رکھے گا تو وہ بھی قابل ستائش وصف ہے اور اسی کو تو شجاعت کہتے ہیں حضور نے فرمایا نا کہ جس نے غصے پہ قابو پار لیا اصل میں وہی تو پہلوان ہے شجاعت کیا ہے کہ غصے اور غزب پر کنٹرول کر لیا بدلہ لے سکتا ہوں لیکن معاف کر دیا یہ شجاعت ہے تو قابل تعریف ہو گئی نا دونوں وصفیں سات قوت اقلیہ بھی ہو تو ان قوتوں کا حامل یقیناً اس سے افضل تو کوئی ہوئی نہیں سکتا نا جس میں صرف قوت اقلیہ ہو وہ اس پر تو فوقیت نہیں رکھ سکتا جس کے اندر دو اعتدال بھی جمع ہو اور اعاقل بھی ہو سات تو اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے قول میں ایک اجمالی ارشاد فرمایا کہ بے شک میں ان چیزوں کو جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے اور اگر یہ سوال ہوا ہو کہ بھئی بنو آدم میں تو نیک اور صالح افراد کم ہیں اور شریر اور فاسق زیادہ ہیں اس وجہ سے بنو آدم کو پیدا نہیں کرنا چاہیے تھا تو اس کا جواب بھی علماء نے دیا ہے اور وہ یہ ہے کہ دیکھو نیک اور صالح افراد میں خیر کسیر ہے بہت زیادہ خیر ہے اور فاسق و فاجر افراد اگرچہ زیادہ ہوں لیکن نیک اور صالح افراد کی خیر کی عظمت اور اس کے شرف کے مقابلے میں ان کا شر چھوٹا ہے کم ہے قلیل ہے اور شر قلیل ہونے کی وجہ سے خیر کسیر کو ترک نہیں کیا جا سکتا چھوٹی سی اگزیمپل دے دیتا ہوں آپ کو ایک انسان اپنے اندر اٹھا کے دیکھ لے اگر کسی آدمی میں کوئی خرابی ہو ہم میں سے کوئی کامل تو ہے نہیں نا میرا بھائی ہم سب گناہگار ہیں میں تو آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں آپ لوگ سب جو مجھے سن رہے ہیں آپ سب میں سب سے برا میں ہوں میں ایسے ہی دیکھتا ہوں سب سے برا میں ہوں تو اپنے انسان اپ کو میں ایسے سمجھتا ہوں آپ مجھ سے اچھے ہو مجھ سے افضل ہو مجھ سے آلہ ہو مجھ سے زیادہ نیک ہو متقی ہو پریزگار ہو اللہ کے قریب ہو میں گناہگار خطاکار سیاہکار اللہ شاید مجھ سے اللہ تعالی مجھ سے یہ جو محنت کروارا ہے وہ میرے لئے کوئی بخشش کا سامان ہو جائے آپ لوگ دعا کر دیں میرا بیڑا پار ہو جائے ورنہ پلے میں تو کچھ ہے نہیں تو اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے جیسے آدمی اس میں خرابی زیادہ ہے اور تھوڑی سی کوئی اگر اچھی چیز ہے تو خرابی زیادہ پر یہ چھوڑی سی اچھی چیز یوں ہاں بھی ہو جائے گی کہ اس چھوڑی سی اچھی چیز کو میں اس اتنی زیادہ خرابی کے وجہ سے نہ چھوڑے رکھوں اور اپنے رب کو منانے کے لئے کوشش جاری رکھوں تو وہ کرم کرنے والی ذات اس محنت کی وجہ سے ان تمام برائیوں کو معاف کر دے ہٹا دے غلبہ دے دے یہی حال پھر معاشرے کا ہے کہ اگر سب یہی سمجھ لیں کہ معاشرے میں تو خراب لوگ بہت زیادہ ہیں تو میں اچھائی کرنا چھوڑ دوں تو سارا آوہ بگڑ جائے گا محلے میں اگر دس بارہ گھر گھنڈے بدماشوں کے ہوں تو کیا شریف سارے محلہ چھوڑ کے چلے جائیں یا ایک آدھ گھنڈا آ جائے تو شریف گھر چھوڑ کے تو نہیں چلے جاتے محلے سے بارال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اچھائی ہے وہ غالب آکے رہتی ہے ایونچولی کہ بے شک حق آ گیا اور چھا گیا اور باطل مٹ گیا کہ وہ تو مٹ رہے ہی کے لیے ہے اور دیکھو انہیں اگر آپ بظاہر دیکھیں مکی زندگی کے پہلے تیرا سال تو کفار یہی سمجھتے تھے کہ ہم جیت گئے مدنی زندگی کے بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ یہی سمجھتے تھے یا آپ اس کو گن چن کے انیس بیس سال کر لیں فتح مکہ تک اٹھا کے دیکھ لیں ٹھیک ہے بیس اکی سال ہو گئے وہ یہی سمجھتے تھے ہم جیت گئے لیکن پھر ہوا کیا پھر ہوا کیا کفر کا سر نیچہ ظلم کا سر نیچہ ہی ہوا اور یہی ہوتا ہے یہ یزیدیوں کی دو ڈھائی سال کی حکومت ہوتی ہے اس میں کھل کے ظلم کرتے لیکن پھر نیست و نابود ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لئے تو خیر باران اس لئے نیکی کا غلبہ رہتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضہ یہ تھا کہ جن میں خیر غالب ہے ان کو پیدا کیا جائے پھر اللہ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی فضیلت علمی بیان کی اور یہ ظاہر فرمایا کہ خلیفہ بننے کے اہل آدم علیہ السلام ہی ہیں نہ کہ فرشتے تو وہ اگلی آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ جو ہے وہ ان کے سامنے بیان کیا جس کو کہ اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیئے پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کر کے فرمایا ہا بھئی اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ یہ امتحان ہو گیا نا اب بات تم نے کر دی میں نے تمہیں جواب بھی دے دیا اس کے بعد اب آجاؤ ایکزیم بھی کر لیتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَا الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ وَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَا أُولَائِ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ تو خیر بارال یہاں تک تو ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ آگئے ہیں تو اب انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں دیکھتے ہیں اس آیاء مبارکہ کو کہ آدم علیہ السلام کی لفظی تحقیق کر لیتے ہیں تھوڑی سی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے سات مراحل بڑی تفصیل سے وہ میں آپ کو درس دے چکا ہوں کہ قرآن کریم میں وہ سات مراحل جن سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا اس کے اوپر میں آپ سے بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں آپ وہ درس دیکھ چکتے ہیں پھر سائنس اور اسلام سے متعلق تخلیق کائنات کے درس بھی میں آپ کو دے چکا ہوں کہ اس میں کیا سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے وہ دروس بھی آپ کے پاس موجود ہیں آپ ان دروس سے استفادہ حاصل کریں جب آپ کے پاس وقت ہو ٹائم ہو کوشش کریں یہ محنت آپ لوگوں کے لئے کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں تک وہ علم پہنچے جو علم کتابوں میں تو ہے علماء کے پاس بھی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس علم سے استفادہ حاصل کر سکیں اور یہ علم کتابوں میں بند پڑا کہیں چلا نہ جائے مجھے بس یہی غم کھاتا رہتا ہے کہ آج تو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے واللہ عالم وبالصواب لیکن یوٹیوب پر ضرور بیٹھتے ہیں انسٹاگرام پر ضرور بیٹھتے ہیں فیس بک پر ضرور بیٹھتے ہیں اور بھی سنیپ چیٹ ہے مختلف اور چیزیں ہیں تو اللہ کرے کسی نہ کسی ذریعے سے یہ علم کا کچھ نہ کچھ حساب تک پہنچ جائے ہدایت کا فیصلہ ہو جائے بخشش کا سامان ہو جائے اللہ میرے حال پہ رحم کرے اکیلا کھڑا ہوں لیکن اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے مدد کی ہے وہی مدد کرے اس علم کو آپ تک پہنچانے میں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں آپ بھی میری ہیلپ کریں تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ علم پہنچ سکے اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے نماز کی پابندی کیجئے پھر انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں